اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب دل سے خوش آمدید ہیں میرے یوٹیوب چینل اشو وندر کی چینل این ویلوکس میں سب سے پہلے تو جی اید کی بہت بہت مبارک بات معافی چاہتی ہوں اید کے بہت دنوں کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو چلیے بناتے ہیں خلیہ اید سپیشل ریسپی جس کے لیے میں نے لیا ہے یہ کھوپرا جسے گھس کر ڈرائی روست کر لیا ہے اور یہ لیے ہے خشخش اسے بھی میں نے روست کر لیا ہے اور یہ ہم گرم مسالہ بنائیں گے خلیہ کا جس کے لیے میں نے دالچینی شازیرہ اور ہری علائچینی ہے شازیرے کو چن کر ساف کر لیا ہے اور اب میں اسے پیس لوں گی تو یہ دیکھیں گرم مسالہ خلیہ کے لیے تیار ہے جس کی میں آدھا ہی میں اس کا استعمال کروں گی آدھا ہم رکھ دیں گے اور یہ ہے جی بھلاوے کی چرونجی اسے بھی ہم ڈرائی روست کر لیں گے اور اسے پیس کر اس کا پاورڈر بنا کر الگ رکھ لیں گے اور یہ ہے جی دھنیا پاورڈر تو سب سے پہلے پیاز دالیں گے بگونے میں رفلی چوپ ہے پیاز اور خلیہ میں ہمیں تاری کے لیے تیل کا استعمال زیادہ کرنا ہوتا ہے تو میں نے اس میں چار چمچ تیل ڈالا ہے اور اس میں میں نے دال دیا ہے ادھا کلیسن کا پیسٹ تین چمچے فل بھر کر ادھا کلیسن کو اچھی طریقے سے بھول لیں گے ہم تاکہ اس کی سارا کچھا پندور ہو جائے اور پھر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لال مرچی پاورڈر اور ہلدی پاورڈر میں نے دو چمچ بھر کر لال مرچی ایڈ کی ہے اور آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاورڈر ایڈ کیا ہے مرچی کا استعمال آپ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے کیجئے گا میرے لیے دو چمچ کافی تھے اور جو تیل میں میں نے مرچی ایڈ کی ہے اس سے تری بہت اچھی آتی ہے اس لئے میں نے مرچی کو اچھے دریقے سے بھون لیا ہے اور بھون لینے کے بعد میں نے یہ خشخش اور کھوپرے کا پیسٹ بنا لیا تھا پیس کر اب وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اسے بھی ہمیں اچھے دریقے سے بھوننا ہے اور اسے ریم بابونی میں میں نے تھوڑا سا پانی دال کر اسے اس میں دال دیا ہے تاکہ کچھ بھی چیز ہماری ویسٹ نہ ہو اور اسے تقریبا ہمیں پندرہ سے بیس منٹ تک اچھے دریقے سے بھوننا ہے تھوڑا تھوڑا پانی دال کر ہم بھونیں گے تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے تو دیکھئے جی مسالہ اچھے دریقے سے بھون چکا ہے جو آئل ہے وہ مسالے سے الگ ہو گیا ہے اور اس کی بہت اچھے سیس خوشبوں آ رہی ہے اب مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے اور ہم اس میں دال دیں گے دہی ایک کٹوری فل بھر کر یہ کھٹا دہی استعمال کر رہی ہوں میں اس سے بہت ہی مزیدار اور اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے خلیے میں دہی کو بھی ہمیں اچھے طریقے سے پکانا ہے اور جب آپ دہی اس میں ایٹ کرو مسالے میں تو تب آپ گیس کی فلیم کو لو پر کر کر ہی تاننا ونہ دہی پھٹ سکتا ہے تو یہ دیکھئے یہ اب تیل ہمارا مسالے سے اور اچھے طریقے سے نکلنا شروع ہو چکا ہے دہی کو پکنے میں کم سے کم پاس سے سات منیٹ لگیں گے اور جب یہ سارا تیل مسالے سے الگ ہو جائیں گا تب ہمارا خلیہ بن کر تیار ہوگا تب ہم اس میں آگے کے مسالے ایٹ کریں گے آپ نے میری ویڈیو آخری تک ووچ کرنی ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر ویڈیو اور ریسیپی سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو لیجئے جی تاری ہماری اچھے طریقے سے نظر آرہی ہے تو اب ہم اس ٹائم پر ایٹ کر دیں گے دھنیا پاورڈر دھنیا پاورڈر جلدی نہ ڈالے کیونکہ یہ بہت جلدی نیچے بگونے کو پکنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے ہم اسے سب سے آخری میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد یہ جی ہے بلاوے کی چلونجی کا پاورڈر کر دیا تھا میں نے اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی اور اس کا ایک اچھا سا گھول بنا لیں گے گھول بنا لینے کے بعد ہم اسے رکھ دیں گے سائیڈ میں اور ہم دھنیا پاورڈر کو بھی اچھے طریقے سے بھوننے دیں گے خلیے کی یہی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اسے ہر مسالے کو اچھے طریقے سے پکانا ہوتا ہے تاکہ سارے مسالے کے خوشبوں اور ٹیسٹ خلیے میں اچھے طریقے سے رس بس جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا خلیے کے مسالہ کتنے اچھے طریقے سے بھون رہا ہے اور یہ دیکھئے جی میں نے مٹن کو گلا لیا تھا الگ سے ادرک لیسا نمک اور حلدی دال کر یہ اچھے طریقے سے سوفٹ ہو چکا ہے اس کا جو شروع ہے ہم اسے خلیے میں دالیں گے اس سے ایک الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے بہت ہی مزیدار والا گوش کو خلیے میں دالنے کے بعد ہم اور ایک بار اسے اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ سارے مسالوں کا ٹیسٹ گوش کے اندر بھی آ جائے اچھے طریقے سے آپ نے اسے مسالوں کو بھوننا ہے تاکہ سارے مسالیں ہمارے گوش کے اندر بھی جذب ہو جائے ابھی خلیے کو بھونتے ہوئے پاس سے سات میٹھ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے دو گلاس فل بھر کر میں نے اس میں پانی ایٹ کیا ہے کیونکہ مجھے نہ زیادہ تھک چاہیے نہ زیادہ پتلا تو یہ دیکھئے یہ کافی ہے بس اس میں ہم تھوڑا اور آدھا گلاس اس لیے دال رہے ہیں کہ یہ اسے ہم اور پانس سے سات میٹھ تک اچھے طریقے سے اُبلنے دیں گے اور اس ٹائم پر ہم یہ جو چرونجی کا ہم نے بلاوے کی چرونجی کا جو پیسٹ بنا کر رکھا تھا اس میں دال دیں گے اب ہم اسے اچھے طریقے سے پکنے دیں گے دم پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ تھوڑا سا ہمیں پتلا لگ رہا ہے تو ابھی ہم اسے اور پکائیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور جب اس میں ہلکے ہلکے سے ببل آنا شروع ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہمارا بنائے ہوا اسپیشل گرم مسالہ خلیے کا اس گرم مسالے کا فلیور اور خوشبو تب ہی آتی ہے جب اسے ہم دم پر جب رکھتے ہیں خلیے کو اور یہ اس طریقے سے اُبلنا شروع ہو جاتا ہے اب میں نے اسے ایک دم لوگ کر دیا ہے گیس کو اور اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے ڈیر ساری کوت میر ای جے جی تیار ہو گیا ہے اسپیشل خلیہ اور انگبادی خلیہ اور انگباد کی فیمز ٹیش ہے نان خلیہ تو چلیے دستہ بچھاتے ہیں اور خلیے کا مزہ لیتے ہیں نان کے ساتھ تو آپ کو اگر آج کی ریسپی پسند آئیں تو ریسپی کو لائک ضرور کر دیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولے تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ہوئے لیں تو ملتے ہیں اندہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ